اچھا یہ ایک اسی حصول بھی آپ سمجھ لیں کہ جو جتنی جلدی اوپر جاتا ہے اتنی ہی سپیڈ سے نیچے آتا ہے آپ نے زندگی میں بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ تو یہ مشاہدہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی جلدی گروہ کرتے ہیں اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں اور جو آستہ آستہ سلولی سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے ہیں وہ اگر گرتے بھی ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ گرتے ہیں فورن سے درم سے نہیں گرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے جو فورن سے اوپر چلا جانا چاہیے یا سٹیپ بائی سٹیپ میں یہاں پر آپ کو کچھ ایکزیمپل دوں گا خاص کا ٹک ٹاک جو اپلیکیشن ہے اس کے والے سے میں کچھ مسائلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ میں بھی بعض اوقات دیکھتا رہتا ہوں مشاہدہ کے لیے تو ریگولار نہیں دیکھتا ہوں تو اس میں میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اچانک سے ایک ہی دن میں وائرل ہو جاتے ہیں وہ اتنے وائرل ہو جاتے ہیں ان کا کوئی سنٹنس کوئی فکرہ اتنا وائرل ہو جاتا ہے کہ ملینز بلینز میں ویوز آ جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے تک وہ ٹرینڈ میں چلتے ہیں اس کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ ان کی نہ تو ویڈیو سامنے آتی ہے اور نہ ان کے بارے میں آپ کو یاد رہتا ہے اور نہ آپ کو ان کو سرچ کرتے ہیں ابھی تین چار پاہنچ نام میں نے بڑی مشکل سے دماغ پر زور ڈال کے سرچ کیے ہیں سوشل میڈیا سے ڈونڈ کر سارے نہیں پھر بھی سارے جو بھول چکے ہیں جو بہت وائرل ہوئے آپ کو شاید کوئی یاد ہو بہت وائرل ہوئے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ریمائنڈڈ ہوگا آپ کے ذہن میں دوبارہ سے وہ یاد آئے گی کہ واقعہ یہ بھی ظاہر بندہ مشہور ہوئی تھا یا بندی مشہور ہوئی تھی اپنی محنت کی بالبوتے پر جو ہے نا اوپر جائیں اس میں میں آپ کو نام پہلے بتاتا ہوں کہ کون کون سے نام تھے پہلے آپ کو میں انڈیا کے کچھ نام بتاتا ہوں پھر پاکستانی نام آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بڑی زور بھی بوجھ سے ہیں لیکن مجھے سارے یہ چونکہ جو فوراں سے اوپر جاتے ہیں فوراں سے نیچے آ جاتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو انڈیا سے ایک آپ نے کوئی گانا مشہور ہوا تھا کچا بادام کچا بادام ٹھیک ہے ابھی وہ آپ کو کوئی ان کی ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو وہ یاد میں آیا ہوگا وہ چونکہ ایک ریڈی پہ جو بندہ ہے نا بادام سیل کرتا تھا تو وہ اپنے ایک مقصود انداز میں بادام بیچا کرتا تھا اس لیے جو اس کے کوئی گانا وہ تھا یا جو وہ بولتا تھا وہ کسی نے ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے اب وہ وائرل ہو گئی ہے کسی نے ان اپلوڈ کی ہے اب چونکہ اس کے بعد ان کے اندر سنگنگ کا ٹیلنٹ کوئی نہیں تھا سنگنگ کا ٹیلنٹ ہوتا تو وہ مزید وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کو استعمال کر کے مزید آگے جاتے ہیں ان کے اندر مزید ٹیلنٹ نہیں تھا ان کے اندر ٹیلنٹ تھا صرف بادام بیچنے کا اپنے ایک مقصود انداز میں تو وہ ایک وائرل ہو گیا اگر ان کے اندر سنگنگ کا مزید ٹیلنٹ ہوتا تو وہ اپنی مزید ویڈیوز بناتے اور سٹیبل ہو جاتے اپنے آپ کو گروہ کر لیتے مگر چونکہ ان کی ویڈیو کسی نے جو اپلوڈ کی تھی اور وہ جسٹ وائرل ہوئی ہے اس کا پھر دوسرے لوگ نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے انٹرویوز وغیرہ کی ہیں لیکن ایکچول ٹیلنٹ ان کے اندر ذاتی نہیں تھا وہ فورن سے اپر گئے ہیں اور فورن سے درم سے نیچے آگئے ہیں اب وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں اسی طرح ایک رانو منڈل تھی جو رینوے سٹیشن پہ سنگنگ کیا کرتی تھی تو ان کی کلپ کو کسی نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا وہ وائرل ہو گیا ان کی وائس تو جب وہ وائرل ہو گئیں تو اس وقت وہ شورت میں تھی تو اس کا استعمال کیا کچھ بالی ووڈ فلم کے لیے بھی کسی نے امیشنے مشمیہ نے بھی ان کا گانا میرے حیال میں کیا تھا تو ان کے ساتھ اس کے بعد وہ ان کو نہیں بلا رہے ہیں چونکہ اب ان کا دور نہیں رہا وہ درم سے نیچے آگئیں گے وہ جب ایک ان کا پیریڈ تھا مخصوص اور تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے یوں سے اوپر جانے والوں کا اور یوں سے نیچے آنے والوں کا اب ان کو کوئی نہیں بلاتا ہے کوئی ان کا گانا رکار نہیں چونکہ ایکچول ٹیلنٹ شاید ان کے اندر بھی نہیں تھا وہ جسٹ ریلوے سٹیشن پہ اپنے مخصوص انداز میں وہ ایک گایا کرتی تھی وہ مشہور ہو گیا کسی نے اپلوڈ کر دیا اسی طرح اب کچھ لوگ ایسے موجود ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو جب وہ وائرل ہوئے انہوں نے ٹیلنٹ کو استعمال کیا اور اس کی بیس پہ جو انہا آپ نے آپ کو گروہ بھی کیا ہے ایک آپ نے چھوٹی سی قد والی لڑکی تھی جو پیاری مریم سارا میرا پیار آپ کے لئے آپ کو یاد آیا ہوگا ابھی آپ بھولے ہوئے تھے ابھی یاد آیا نا تو ان کا بھی وائرل ہوا تھا اب ان کی ویڈیوز بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن انہوں نے یہ ہے کہ کچھ چینلز ویڈا بنا کے آپ نے آپ کو تھوڑا سا گروہ کر لیا تھا لیکن ان کا یہ فکرہ جو مشہور ہوا تھا وہ خود ہی اپلوڈ کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی محنت کر رہی تھی خود میں انہوں نے آپ کو اتھوڑا گروہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ پارٹی ہو رہی ہے یہ ہم ہیں یہ ہمارا موبائل ہے اور یہاں پر ویڈیو بن رہی ہے پارٹی ہو رہی ہے یہ ہم ہیں یہ میرے فرینڈ ہیں اور یہاں پر پارٹی ہو رہی ہے یہ گاڑی ہے پارٹی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے ابھی یاد آیا نا بولے ہوئے تھے اب وہ بس وہ ایک مخصوص انداز میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جسٹ اپلوڈ کی ہے وائرل ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ درم سے اوپر گئی ہیں درم سے نیچے بھی آگئی ہیں آپ کو سچ بھی نہیں کرتا ہے اور نام بھی نہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا میں بڑی مشکل سے یہ ذہن میں آیا تو میں نے ڈونڈا ہے تو ایکچول ٹیلنٹ جب وہ ہوتا ہے آپ اسی ریلیٹر فیلڈ میں جہاں سے آپ وائرل ہوتے ہیں جب اس پہ آپ ورک کرتے ہیں تو آپ مزید آگے گروہ کرتے ہیں اگر آپ کو ایکچول ٹیلنٹ نہ ہو جس وائرل ہونے کی بیس پہ آپ کہیں کہ ہم سٹار ہو گئے ہیں یا آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر آگے ناکام ہو جاتے ہیں ایکچول ٹیلنٹ ضروری ہے انٹرسٹ انٹرسٹ اگر آپ کے اندر شوک نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں اس کے بعد اختر لاوہ وہ بھی کافی مشہور ہوئے تھے لیکن آپ ان کی ویڈیوز بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اور بھی ایک دو تھے وہ ذہن میں سے نکلے ہوئے ہیں بھرک اف تو جو دھڑھام سے جلدی سے اوپر جاتے ہیں اور جلدی سے نیچے بھی گر جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مووی سٹارز جو بھالی ووڈ میں ہوتے ہیں جو استہ استہ جنہوں نے گروہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی بھی آپ کو اگر سمجھ رہا جاتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے یہ وہ ہے ابھی بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں کیوں وہ استہ 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 انہیں سٹرگل سے اپنی جو منس سے جو ہے نا گروہ کی ہے اسی طرح جو ٹی وی آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ جو سلولی سلولی گروہ کرتے ہیں تو ان کا نام ہمیشہ ان کے مرنے تک زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اسی طرح کسی بھی فیلڈ کے اندر میں یہ کہتا ہوں پلیٹکس کے اندر میں بھی جو فورن سے جو اوپر جاتے ہیں وہ فورن سے نیچے ہی آتے ہیں جو بیسک سے سلولی سلولی سٹرگل کر کے آگے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا پھر پائدار ہوتے ہیں اور ان کی جو سیکسس سٹیبل ہوتی ہے کافی عرصہ لمبی یعنی کہ ٹھہرتی ہے تو اس سے کہنے کا مقصد ہے یہ ویلاگ بنانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی میند سے اپنی سلائیتوں سے آگے بننے کی کوشش کریں نہ کہ دوسروں کی چوری کر کے کچھ دوست ہوتے ہیں دوسروں کی ویڈیو چوری کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اب وہ دوسرے جو اس کے ویڈیو کے اندر ہوتے ہیں وہ وائرل ہو رہے تھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وائرل ہو رہے ہیں آپ وائرل نہیں ہو رہے ہیں آپ کی اپنی شکل آپ کا اپنا آئیڈیا آپ کی اپنی سوچ سے جب کوئی بات کریں گے وہ وائرل ہوگی تو تب وہ سے وائرل کہا جائے گا تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وائرل ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے پلیٹ فرم کا سطح اناس کر دیتے ہیں بعد میں وہ اپنے پلیٹ فرم کے جب اپنی کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس پر ویوز ہی نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے چوری چودہ چیزوں سے جو اپنے جو پروڈکٹ ہے اپنا پیج ہے یا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کو گروہ کیا ہوتا ہے اب ان کے پاس ایک چل ٹیلنٹ نہیں ہے اپنا اپنے ٹیلنٹ سے ان کو لوگ پسند کرنے جب اپنی وہ فیس سامنے لاتے ہیں تو لوگ نہیں دیکھتے ہیں یا وائرل نہیں ہوتے ہیں الگوریتم ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اس طرح سے بھی یہ جو ہے نا آپ اپنے پلیٹ فرم کا سطح اناس کر دیتے ہیں اس لئے اپنا ٹیلنٹ جو ہے اپنی شخصیت جو ہے اس کو سامنے لے کر رہے اپنے ٹیلنٹ سے اپنے شخصیت سے آپ جب گروہ ہوں گے تو آپ کی پیچان بھی بنے گی آپ کو کمیابی ملے گی امید کرتا ہوں آج کے ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈبلو ٹی وی ویلاغز تینکیو